ہی گائز ہلو ایوری ون ویلکم تو کیو سیل کیسے ہیں آپ لوگ آپ کی دوست اور بہت دنوں تک میرے اور آپ کی بیچ میں دوری رہی اور آپ لوگ بس دعا کریں جس کام سے میں نے چھٹی لی تھی اس کام میں سکسس ملے آپ لوگ پلیز بہت دعا کریں اور جن لوگوں نے مجھے میرے لئے پریشان ہوئے اور میرے بارے میں سوچا کہ کسی امپورٹنٹ کام میں میں لگی ہوئی ہوں یا تو میرے ہیلت ایشیو ہیں یا مجھے کوئی بھی ایمپورٹنٹ کام ہے جو بھی ہے تو ان لوگوں نے میرے لئے ویش کیا ہوگا ضرور اور جن لوگوں نے ویش کیا ان کی میں بہت شکر گزار ہوں دل سے دوستوں پلیز کیو سیل کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیں اور اگر ویڈیو آپ کو میری محنت جو آپ نے آزمایا ہوگا پہلے تو میں شینم کو دل سے تھینکس کہنا چاہوں گی کہ شینم نے ہمارا با خوبی ساتھ نبھایا اور اچھے سے کیا کہتے ہیں آپ کو ٹیٹوریلز بنا کے دیتے رہی میرے پیچھے اور آپ لوگوں نے پسند کیا جن لوگوں نے ان لوگوں نے ان کے ساتھ انصاف کیا کیونکہ ان کے لئے انہوں نے بینہ کسی سوارت کے کام کیا تھا میڈم نے اور کچھ انہیں ملنا تو تھا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے ان لوگوں نے اپنے لئے بھی جسٹس نہیں کیا اور واقعی میں کسی محنت کے لئے لائل ہونا جو انسان سمجھ لیتا ہے وہ اپنے لئے بھی لائل ہوتا ہے اور اس کو ریزلٹ ملتا ہے اس کا پھل ملتا ہے جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے ان سے میں سخت ناراض ہوں تو کوئی نہیں جن لوگوں نے اپنے محنت اور دوسرے کی محنت یہ قدر کی ہے یقیناً وہ سکسس کے قابل ہے اور ان کو بھوشے میں ضرور اچھی سکسس ملے گی اچھا پیارے سے کامنٹس ضرور کیجئے گا دوستو کرسماس آنے والا ہے مری کرسماس نیوئیئر آنے والا ہے تو ہاپی نیوئیئر اور نیوئیئر کے ساتھ ہی آتا ہے میرا جنم دن تو یہ تمام باتیں ہیں چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں آج کا سیشن پیارا سا سیشن ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہلی نیوز ڈسکس کر لیتے ہیں دوستو آپ مجھے بتائے گا کوئیشنز کے فارمیٹ میں چاہتے ہیں یا نیوز فارمیٹ میں پہلی نیوز ڈسکس کر لیتے ہیں آج ہم کوئیشنز والا یا نیوز والا تو یہ دیکھیں یہ 22 دسمبر 2020 کو منائے گیا ہے کیا راشتری گلت دیوست نیشنل ڈے آف نیشنل ڈے آف ماتمیٹکس یہ 2012 سے لگاتار منائے جا رہا ہے اور یہ رامانوجم کی جینتی پر منائے جاتا ہے یہ 133 یعنی 133 نمبر کی جینتی ہے کیا ہے یہ 22 دسمبر کو منائے گیا ہے نیشنل ڈے آف یا فار ماتمیٹکس ویسے آف ہے آف ماتمیٹکس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہم اپنی زبان میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں فار لیکن آف ماتمیٹکس تو راشتری گلت دیوست یہ آپ یاد رکھئے گا چلیے آج میں ایسا کر لیتی ہوں لیکن آپ مجھے بتائے گا کس طرح سے آپ سننا پسند کریں گے اچھا بات یہ بھی ہے کہ نیو سیشن میں ماتمیٹکس دیتی رہی ہے اور میں پریویس کوئی کرنٹ آفر کا سیشن نہیں کروں گی دو دسمبر کو میں آپ کو پڑھا کی گئی ہوں تفسر میں چھٹی پر ہوں اور میں آپ کوئی نیوز سیشن اتنے اپورٹن میں نے کروایا ہے تو پریویس کی آپ مجھ سے تبق کو بلکل نہ رکھیں کیونکہ آلرڑی میں قد دے چکی ہوں سیشن تو نیوز سیشن ان کے ملتے رہے ہوں گے آپ کو تو اس لئے میں پیر اتنا زیادہ کرنٹ آفر کمپلیٹ نہیں کروا پاؤں گی چلیے نیوز دیکھیں سیکنڈ نیوز ہے حالی میں کوشن فارمیٹ نہیں نیوز فارمیٹ نہیں لیتی ہوں دیکھیں یہ ہے لیجنڈ آف میریٹ پورسکار لیجنڈ آف میریٹ اوارڈ اس سے سمانت کیا گیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی جی کو نریندر داموڈر نریندر ونائک داموڈر سنگ سوری نریندر داموڈر ساورکر موڈی پورا نام ہے یہ ان کا ہے نا کہنام ہے نریندر داموڈر ساورکر موڈی لیکن ہم لوگ صرف نریندر سنگ موڈی کے نام سے جانتے ہیں میں نے ایک بار پڑھا تھا کہ ان کا پورا نام یہ ہے ایک ویڈی داموڈر ساورکر موڈی لیکن عام طور پر ہم لوگ کیا جانتے ہیں اپنے پردھان مطری جی کا نام نریندر سنگ موڈی تو یہ بار میں نے پڑھا اس لئے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تو ان کو ابھی لیجنٹ آف میرٹ پورسکار سے سمانت کیا گیا ہے امریکہ کے جو انڈیا کے امریکہ میں راجدود ہیں ترن جیت سنگ سندو انہوں نے یہ اوارڈ لینا تھا لیکن یہ پردھان منطری نے گرہن کیا ہے اور یہ ڈونال ٹرمپ جو ابھی تک پرسیڈنٹ ہوا کرتے تھے امریکہ کے آپ کو جو آئیڈن جو ہیں جو آئیڈن سے پہلے یہ ہوتے تھے تو یہ جو ہے انہوں نے دیا ہے اور پردھان منطری جی نے گرہن کیا ہے دوسری بات یہ بھی ہے بھارت کو ویشوک شکتی کے روپ میں اُبھار نے اور دونوں دیشوں کی رڈ نیتک ساجے داری یعنی امریکہ اور بھارت کی رڈ نیتک ساجے داری بڑھانے کے لیے اور اسے پروگرس دینے کے لیے یہ لیجن آف میرٹ اوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے اپنے پی ایم شری مودی جی کو ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے آپ کو اوکے نیکسٹ نیوز ڈسکس کرتے ہیں کہ ابھی یورہ کا سدد سے بنایا گیا ہے انڈین وشن ریم ایسوسییشن انڈین وشن ریم ایسوسییشن یورہ میں نے شوٹ میں بولا ہوتا نہیں یورہ کیا ہوتا ہے ای iç ای اگر ای سدد سے بنائیا ہے فرانس کو اگر یورا یعنی انڈین اوشن ریم ایسوسیشن کا صدر سے بنایا گیا ہے تو اس کا ہیڈ گوارٹر کہاں ہے یورا کا موریشیس میں موریشیس ٹھیک ہے یاد رکھنا آپ کو اب موریشیس میں اس کا ہیڈ گوارٹر ہے فرانس صدر سے بنایا ہے فرانس میں بھارت کے راج دوت ہوا کرتے ہیں کون ہوتے ہیں انڈیا کے اپنے دیش کے جاوید اشرف کیا نام ہے جاوید اشرف فرانس کی بات کر لیں پیریس کیپٹل ہے کرنسی کیا ہے یورو اور ایمینویل مکرون یہ اس کے پریسیڈنٹ ہے کس کے فرانس کے تو یہ تمام باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے تین نیوز میں ڈسکس کر چکی ہوں ابھی تک دوستو یہ ذرا اس کو دھیان سے سنیے تھوڑا سا اس میں گلتی ہو گئی ہے مجھ سے یہ جو ترنجید سنگھ سندو ہیں یہ امریکہ میں بھارت کے راج دوت ہیں انہوں نے ہی یہ لیجنٹ آف میرٹ پورسکار گرہن کیا ہے موڈی جی نے موڈی جی موڈی جی نے گرہن کیا ہے موڈی جی نے موڈی جی کو ملا ہے اور گرہن کس نے کیا ہے ترنجید سندو ترنجید سندو صاحب نے گرہن کیا ہے کس کو ملا ہے پی موڈی جی کو ہے نا اپنے بردھان منتری کو تو یہ میں آپ کو دونوں بات ہے اس لیے کلیر کرو رہی ہوں کہ بولنے بولنے میں فلو فلو میں تھوڑا سا یہ بات ہو گئی تو ایکسٹریم لی سوری فور دس اب یاد رکھئے گا لیجنٹ آف میرٹ پورسکار ملا ہے کس کو موڈی جی کو اور گرہن کیا ہے اپنے امریکی امریکہ میں بھارتی راجدود جو ہیں جن کا نام بتایا اور کس کس کارن سے میں نے دونوں بتایا ہیں دونوں باتیں ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے اوکے نیکس نیوز ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں گوگل نے ابھی ایک ایپ لاؤنج کیا ہے اس کا نام یاد ملٹی لنگوال ریپریزنٹیشن فور انڈیان لانگویج ٹول یا ملٹی لنگوال ریپریزنٹیشن فور انڈیان لانگویج ٹول یہ ایک ایپ لیکیشن گوگل نے ابھی لاؤنج کیا ہے اور گوگل نے جو ہے یہ بھارتی بھاشاؤں کے سرال انواد یعنی سیمپل اور ایزی ٹرانسلیشن کے لیے شروع کیا ہے یہ یوز کر سکتے ہیں لوگ شروع کیا ہے کیا ملٹی لنگوال ریپریزنٹیشن فور انڈیان لانگویج ٹول ملٹی لنگوال ریپریزنٹیشن فور انڈیان لانگویج ٹول گوگل نے شروع کیا ہے بھارتی بھارت کی تمام بہاشاؤں یا لوکل بہاشاؤں یا بھارتی بہاشاؤں سرالد اور سادہ اور آسانی سے انوادت کی جا سکے اس کے لئے اپلیکیشن ہے یہ گوگل نے ابھی کرومو جابس ایپ شروع کیا تھا کونسا کرومو جابس ایک اپلیکیشن شروع کیا تھا ایک اور فیچر آیا تھا گوگل کا نیر بائی شیئر کونسا آیا تھا نیر بائی شیئر ایک ویجولی چیلنج کے لئے کی بورڈ بھی آیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کونسا ٹاک بیک بہت پہلے سے چل رہا ہے پر یہ ایک سپیکنگ فیچر تھا ابھی ٹاک بیک کا کی بورڈ بھی آ رہا ہے ٹھیک اچھا اور گوگل نے ایک سوڈار یا سوڈار بھی کہتے ہیں اس کو سوڈار یا سوڈار یہ سوشل ڈسٹینسنگ اپ تھا یہ شروع کیا تھا کونسا سوڈار یہ بھی یاد رکھیے گا ہم اور جی اور بتائیں آپ کو اتنا ہی بہت کاف یہ چلیے اور آپ دیکھ لیچے گا باقی گوگل پہ کیے لیے گوگل نے کیا کیا شروع کیا ہے یہ دیکھ لیچے گا گوگل کے سی ایو کو انہیں سندر پچھائی ٹھیک چلیے آگے چلتے ہیں اوفو چلیے دیکھیں نیکسٹ نیوز دیکھیں کھیلوں انڈیا یوڈ گیمز ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں کھیل منطرہ لینے کن چار کھیلوں کو شامل کرنے کی منظوری دی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ والی نیوز ہے میں نے کشن بنایا ہے اس لیے کشن کے فارمیٹ میں پڑھ دیا لیکن میں نے آج کشش کر رہی ہوں کہ میں نیوز کے فارمیٹ میں آپ کو بتائیں اور آپ یہ بتائیں مجھے کہ نیوز کے فارمیٹ میں جو میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ کیسے لگے گا آپ کو یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے پیٹرن یہ کشن کے صورت میں زیادہ اچھا لگ رہا تھا جیسا میں بناتی ہوں ہمیشہ ٹھیک ہے تو یہ بتانا ہے تو دیکھیں ایک نیوز لے لیتے ہیں کھیلو انڈیا یود گیمز میں دو ہزار اکیس میں کھیل منترالے نے یہ گوشنا کر دی ہے کہ وہ چار کھیلو کو شامل کر رہا ہے کیا دو ہزار اکیس میں کھیلو انڈیا یود گیمز میں کھیل منترالے نے یہ گوشنا کر دی ہے کہ وہ چار کھیلو کو شامل کر رہا ہے اور یہ سودیشی کھیل ہیں چار یہ سودیشی کھیل ہیں پہلا کونسا ہے ایک دیکھئے ایک ہے تھنگ تھنگا یہ مانی پور میں کھلا جاتا ہے ایک ہے گتکا یا گٹکا بھی کہتے ہیں اس کو گٹکا ٹھیک ہے یہ گٹکا یا گتکا یہ نیہنگ سکھوں کے لیے ہوتا ہے اور ان کی مارشل آرٹ کی بلکل مارشل آرٹ ہے ان کی سمجھ لیجئے اس طرح سے یہ یہ پنجاب میں ہے تو یہ دو بتایا آپ کو اور یہ دو کھیل اور سنیے یہ چاروں سوڈیشی کھیل ہے اور ان کو کھیلو منتر آلے کھیلو انڈیا یوت گیمز میں کھیل منتر آلے شامل کر رہا ہے دو سارے کس میں یہ دو کھیل کے نام اور سنیے یہ تیسرا یہ ہے مل کھمبا کونسا ہے مل کھمبا یہ ایم پی مہاراسترہ میں کھلا جاتا ہے مل کھمبا تو ابھی دو کون کونسے بتائیں ہیں ایک ہے تھمتا تھمگا نہیں یہ تھمتا ہے تھمتا یا تھنگتا تھمتا یا تھنگتا یہ اس کو مل کھلا جاتا ہے اور ایک اور کونسا بتائیں تھمتا تھنگتا کے بارے میں ایک بتائیں ہے آپ کو یہ گت کا یہ پنجاب کا ہے نیہنگ سکھو کا تیسرا آپ کو کونسا بتائیں ابھی ایم پی مہاراسترہ کا ٹھیک ہے یاد رکھیں ابھی ابھی جسٹ بتائیں دوبارہ نہیں بتاؤں گی لاسٹ بتا رہی ہوں کلاری پٹو یہ ایک منٹ ہے ہاں کلاری پٹو کلاری پٹو پتا نہیں کیا ہے یہ بڑا جیب جیب ست نام ہے بھئی کلاری پٹو پٹو نہیں ہے پٹو کلاری پٹو ہے یہ کیا پڑھیں گے کلاری پٹو یہ کیرلا میں کھیلا جاتا ہے کلاری پٹو تین بتا دیئے میں آپ کو مل کھمبا ایم پی مہاراسترہ کونسا مل کھمبا دوسرا کونسا بتا ہے گتکا یہ گٹکا پنجاب میں اور ایک تھمٹا تھمٹا مانیپور اور چوتھا یہ بتا ہے کلاری پٹو کلاری پٹو یہ کیرلا میں ان چار سودیشی کھیلوں کو جگہ مل رہی ہے کھیلو انڈیا یود گیمز 2021 میں اور کھیل منترالے اس کو شامل کر رہا ہے ٹھیک ہے کونے کھیل منتری ذرا دھیان دیجئے یہ ہے نیکس نیوز چکروات یاشا نے ابھی جس دیش کو چپیٹ میں لیا ہے وہ ہے فیجی فیجی کو اپنی چپیٹ میں لیا ہے چکروات یاشا نے یہ چکروات یاشا ایک چکروات ہے اس نے ابھی فیجی کو اپنی چپیٹ میں لیا ہے فیجی فیجی کی بات کریں تو سوبہ کیپٹل ہے فیجی ڈالر کرنسی ہے اور پریسیڈنٹ کا نام آپ خود دیکھ لیجئے گا چلیے نیکسٹ نیوز ڈسکس کر لیتے ہیں اسے پہلی نیوز روی ٹاف تھی بھارت میں تیندو کی استثیثی 2018 ریپورٹ جاری ہوئی ہے کون سی ریپورٹ ہے یہ بھارت میں تیندو کی استثیثی 2018 ریپورٹ جاری ہوئی ہے اور اس کو پرکاش چاوڑکر جی نے جاری کیا ہے پرکاش چاوڑکر کون ہے یہ کس منسٹری کو ہینڈل کر رہے ہیں فٹا فٹ بتائیے سالوں سے کرنٹا پھر پڑھا رہی ہوں پرکاش جاوڑکر جی کس منسٹری کو سمال رہے ہیں جلدی سے بتانا ہے آپ کو اور 2014 کے بعد 2020 تک اس کی اس میں جو ہے تیندو کی استثیثی ریپورٹ جو اپنے بھارت میں جاری کی گئی ہے پرکاش جاوڑکر جی کے دوارہ اس میں 60 پرتیشت کی وردی ہوئی ہے 60 پرتیشت کی اوکی جی اوکی فائن نیکس دیکھیں نیوز صحت اوام سواشت بیما یوجنا اس کو پردان منتری شری نریندر سنگھ مودی جی شروع کرنے جا رہے ہیں جمون کشمیر میں اور اس میں وہ لوگ کور کیے جائیں گے جو پردان منتری جن آروجی یوجنا میں ابھی تک کور نہیں ہو پائے تھے جو پردان منتری جن آروجی یعنی PMJAY یوجنا میں کور نہیں ہو پائے تھے ان لوگوں کے لیے صحت اوام سواشت بیما یوجنا شروع کر رہے ہیں اس کا شبہارم کرنا ہے پی ایم شری مودی جی اور جمہین کشمیر کے لئے اجنگ گورنر ہیں منوج سنہ اور دچی گرام دچی گرام کہیے ٹھیک ہے یہ دچی گاؤں بھی کہتے ہیں اور ڈاکٹر سلیم علی نیشنل پارک اور جو ہے یہ نیشنل پارک ہیں کس طوار اور ایک کونسا ہیمس چوبی کہاں ہے لڈاکھ میں آپ کو بتایا ہے ٹھیک تو یہ تمام باتیں ہیں اب یہ یوٹی ہے جمہین کشمیر اور لڈاکھ دو یوٹی بن چکے ہیں یہ بھی آدھ رکھئے نیکس نیوز دیکھئے ابھی جو ہے نیشنل پیمنٹ کورپریشن آف انڈیا نپی سی آئی نے سنٹرل بینک کے ساتھ مل کر ایک روپے سیلیکٹ ڈیوٹ کارڈ لانچ کیا ہے روپے سیلیکٹ ڈیوٹ کارڈ لانچ کیا ہے سنٹرل بینک نے نپی سی آئی کے ساتھ مل کر اور دو ہزار آٹھ میں سنٹرل بینک کی نیشنل پیمنٹ کورپریشن آف انڈیا نیشنل پیمنٹ کورپریشن آف انڈیا نپی سی آئی کی ستھاپنا ہوئی دو ہزار آٹھ میں نپی سی آئی کا بھی ہیڈکوارٹر مومبئی میں ہے اور ٹھیک ہے تو یہ آپ تمام بات ہیں اور اشوے سرنے میادر کی اشوے جو ہیں مسٹر اشوے جو ہیں اس کے ہیڈ ہے نپی سی آئی کی کون اشوے اوکی سنٹرل بینک کا آپ کو بتاتی ہی رہتی ہوں آئی ہوپ سو کہ آج آپ روائز کر لیں گے تو نیکس نیوز لے لیتی ہوں میں بتائیے گا ذرا ہی فارمیٹ کیسا لگا آپ کو یہ ایک نیوز ہے دیکھیں یہ اوپو نے اپنی پہلی 5G لیب بھارت کے اندر ستھاپت کی ہے ہیڈر آباد میں ہیڈر آباد میں پہلی 5G لیب اوپو نے ستھاپت کر لی ہے اس سے پہلے حالانکہ چائنہ میں اوپو اپنی ایک 5G انویشن لیب کیا 5G انویشن لیب ستھاپت کر چکا ہے کس میں چائنہ میں 5G انویشن لیب اور یہ پہلا موقع ہے جب ہیڈر آباد نے بھارت کے اندر اپنے دیش کے اندر 5G انویشن لیب اوپو نے استھاپت کر لی ہے کہاں 5G انویشن لیب کہاں ہیڈر آباد میں استھاپت کر لی ہے اوپو نے یہ پہلا موقع ہے یاد رکھیے گا اور نیکس نیو سنیے کہ پی بی سی سپورٹس پرسنیلٹی آف دا ایئر ایور اوارڈ سے لویس ہیملٹن یہ دو ہزار بیس کا ہے پی بی سی سپورٹس پرسنیلٹی اوارڈ آف ٹو تھاوزن ٹوئنٹی یہ بھی حاصل کر لیا ہے لویس ہیملٹن نے لویس ہیملٹن کا نام کب کب میں نے آپ کو نہیں بتایا ہمیشہ میں آپ کو بتاتی رہی ہوں آپ کو بتا دوں دو ہزار چودہ کا پی بی سی سپورٹس پرسنیلٹی آف دی ایئر ٹو تھو تھوزن فورٹین اوارڈ بھی حاصل کیا تھا لویس ہیملٹن نے اور یہ ایسا دوسرا چانس ہے سیکنڈ چانس ہے جب دو ہزار بیس یعنی جب 2020 کا ابھی پی بی سی سپورٹس پرسنیلٹی آف دی ایئر آوارڈ بھی لویس ہیملٹن نے جیتا ہے تو یہ دو ہزار چودہ دو ہزار بیس یہ یاد رکھیے گا بہت امپورٹنٹ پی بی سی سپورٹس پرسنیلٹی آوارڈ آف دی ایئر ٹھیک ہے جی یہ ایک نیوز دیکھیں ہم انڈس انڈ بینگ نے ماسٹر کارڈ کے ساتھ مل کر میٹل کریڈٹ کارڈ لونج کر دیا ہے میٹل کریڈٹ کارڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھئے یہ جو میٹل کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے یہ ان انڈیویجلز کے لیے ہوتا ہے جن کی ہائی نیٹ ورث ہوتی ہے جو ایکسٹریملی رچ ہوتے ہیں جو بہتی امیر لوگ ہوتے ہیں جن کی ہائی نیٹ ورث ہوتی ہے کیا کہیں گے اچھ انا ہائی نیٹ ورث فور انڈیویجلز تو ان کے لیے ہوتا ہی میٹل کریڈٹ کارڈ کن 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 لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو بہت ہی ایکسٹریملی رچ ہوتے ہیں یعنی بہت ہی امیر ہیں جن کی نیٹ ورث میٹل کریڈ کارڈ یہ ماسٹر کارڈ کے ساتھ مل کر انڈس انڈ بینگ نے شروع کر دیا ہے انڈس انڈ کے جو امیر انڈ سی ایو ہیں سمن کٹ پالیا ہیڈ کارٹر مومبئی میں ہے ساپ نیٹ نیٹ فور میں ہوئی تھی ایک نیوز دیکھ لی جے ٹک ٹاک کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایپ پلیکیشن ابھی فیس بک نے رانج کر دی ہے اس کا نام ہے کو لائب یہ نیو ایکسپریمنٹل موسیق میکنگ ایپ ہے کو لائب نیو ایکسپریمنٹل موسیق میکنگ اپلیکیشن ہے اس کا نام ہے کو لائب اور یہ فیس بک نے ٹک ٹاک سے مقابلہ کرنے کے لیے شروع کر دی ہے فیس بک نے بھی دو اپلیکیشن شروع کیے تھے کو لائب اور کیچ اپ کو لائب اینڈ کیچ اپ آج بی تینک ڈیجیٹل یہ کس کا اینیشیٹیو تھا یہ بھی فیس بک کا تھا مور ٹوگیدر ابھیان یہ کس کا کیمپین تھا یہ بھی فیس بک کا تھا گفی کا ادھی گرھن کیا فیس بک نے اور اینیمیٹیڈ ایموجی بناتی کمپنی ٹھیک ہے تو یہ تمام باتیں ہیں تو فیس بک کے ایم ڈین سی او کون ہے ایم ڈین سی او ہیں مارک زکربر 2004 میں ستھاپ ہوئی اور کیلیفورنیا میں ہیڈ یہ لازم نیوز دیکھ لیجئے ایک لازم نیوز دیکھیں انڈین باکسرز نے کولون باکسنگ چیمپینشپ ورلڈ کپ میں تین گول میڈل جیتے ہیں ایک امیت پنگال نے اور ایک امیت پنگال ایک سمران جیت کور اور ایک منیشا مون اور انہوں نے چار سلور میڈل چیمپینشپ میں اور پہلی نمبر پہ رہا ہے جرمنی یہ format کیسے لگا آپ کو بتائیے آج کے لئے تنہیں ٹیک کیر آف ورسل آف تھانکس فور واش